اگر آپ روحانی علم پر نہ بھی جائیں صرف تاریخ دیکھ لیں تو مکہ سے جب تشریف لے چلے ہیں تو اس وقت لوگوں نے سمجھایا تھا تو آپ نے قرآن پاک سے فال نکالی تھی تو اس فال کا جواب آیا تھا کہ اس میں اس سفر کا انجام موت ہے تو مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ہسٹری کے مطابق میری شاہد کا وقت آ گیا آپ اسی وقت آوائیڈ کر سکتے تھے پھر راستے میں جب یزید کی فوج تاقب کر رہی تھی تو کئی موہ آکے ملے بیعت کر لیتے اگل تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت کم ہیں اور یزیدی فوجیں تعداد میں بے پنا تو مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ کلیش کو آوائیڈ کر لیا جائے آرام سے اسی جانب چلتے چلے گئے آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے اور اندازت تو لگائیے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں روانہ کرنا اور خود خیمے کے باہر بیٹھ کے ان کی شہادت کرنا سارا کرنا اور پھر ان کی لاش کو اٹھا کے لانا اسی طرح غور عزیزوں کو اور آخر پر خود جانا بہت تلگردے کی بات ہے وہاں شہادت کو تسلیم کر لیا اپنا بھی اور اپنے اہل خانہ کی محض اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے